سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ایلیمنٹری کینال ہیومن ایلیمنٹری کینال کو ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ وہ پاتھوے یا یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے فوڈ باڈی میں داخل ہوتا ہے اور جو ویسٹ میٹیریل یا فازل مادہ ہے وہ باڈی سے باہر نکلتا ہے تو اگر ہم بات کریں ہیومن ایلیمنٹری کینال کی تو ہیومن ایلیمنٹری کینال مختلف حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ اس کے مختلف پارٹس کون کون سے ہیں وہ پارٹس ہیں اس کے اورل کیوٹی، فیرنگس، ایسو فیگس، سٹامک، سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن اور اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں کہ یہ پارٹ کہاں کہاں اور کون کون سے ہیں تو سب سے پہلا پارٹ اورل کیوٹی یا ماؤت یہ ایلیمنٹری کینال کا فسٹ پارٹ ہے اس کے بعد ہے فیرنگس جو کہ ماؤت کے بعد آتا ہے اس کے بعد پارٹ ہوتا ہے جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہے ایسو فیگس اور ایسو فیگس کے بعد ہے سٹامک اور سٹامک کے بعد آتا ہے سمال انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن کے بعد آتا ہے لارج انٹسٹائن تو یہ مختلف پارٹس ہیں جو کہ ہیومن ایلیمنٹری کینال بناتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ان مختلف حصوں کی تو یہ مختلف حصے ڈائیجیشن یعنی کہ فوڈ کی توڑ پھوڑ کے یا فوڈ کے حازمے میں خوراک کے حازمے میں انوالو ہوتے ہیں اور یہ مدد کرتے ہیں فوڈ کی ڈائیجیشن میں اور کیا ہوتا ہے کہ فوڈ ڈائیجیسٹ ہو کے سمپلر مولیکیولز کی فارم میں بوڈی کے ہر سیل کو مل جاتا ہے کس پروسس سے؟ with the process of assimilation یعنی assimilation کا پروسس وہ پروسس ہوتا ہے یا وہ فیز ہوتا ہے ڈائیجیشن کا کہ جس میں کے فوڈ یا نیوٹرینٹس جو ہیں وہ سیل کا پارٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد جو ویسٹ میٹیریل یا انڈائیجیسٹڈ فوڈ ہوتا ہے وہ انس کے دروں جو کے لاسٹ پارٹ آف ڈائیجیسٹیف ٹریکٹ ہے اس کے دروں جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو اگر ہم briefly describe کریں کہ digestion کے پروسس میں یہ مختلف حصے کیسے involve ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان پارٹس کو discuss کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ elementary canal کے ساتھ associated glands ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی secretions کو فوڈ میں add کرتے ہیں جو کہ digest ہونے والا فوڈ ہوتا ہے اور اس طریقے سے digestion کے پروسس میں یہ glands مدد دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ slivery glands ہیں اس کے بعد liver بھی exocrine gland کے طور پہ کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ pancreas بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی secretions کو small intestine میں pancreatic duct کے through pour کرتے ہیں یعنی اس میں add کرتے ہیں اور digestion میں مدد دیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں فوڈ کی تو سب سے پہلے mouth یا oral cavity میں فوڈ کا intake ہوتا ہے یعنی ingestion کا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوڈ enter ہوتا ہے فیرنگ سے enter ہوتا ہوا ایسو فیگس سے enter ہوتا ہے یہاں پہ ایسو فیگس میں digestion کا پروسس نہیں ہوتا اور کہاں پہ جا کے digestion کا پروسس پھر ہوتا ہے stomach میں اور اگر ہم initial digestion کی بات کریں تو زیادہ تر جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ slivery glands کی جو secretions ہوتی ہیں جسے saliva کہتے ہیں اس کی مدد سے کاربو ہائیڈریٹ کی digestion کا پروسس mouth میں ہی start ہو جاتا ہے اس کے بعد جو فوڈ ہوتا ہے جو partially digested فوڈ ہوتا ہے وہ فیرنگ سے ایسو فیگس اور ایسو فیگس کے ذریعے داخل ہوتا ہے next part of elementary canal یعنی کہ stomach کے اندر اور stomach کے اندر فوڈ مختلف جو stomach کے enzymes ہوتے ہیں جس کو gastric enzymes کہتے ہیں اس کی مدد سے فوڈ مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھتا ہے لیکن ابھی اس کی digestion یہاں پہ complete نہیں ہوتی تو stomach کے بعد فوڈ انٹر ہوتا ہے small intestine میں تو اگر ہم بات کریں small intestine کی تو small intestine کے تین حصے ہوتے ہیں جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ڈیوڈنم یا ڈیوڈینم کہتے ہیں اور second part کو کہتے ہیں جوجنم اور جو third part ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ileum تو digestion کے پروسس میں جو liver ہے اور pancreas یہ اپنی secretions کیا کرتے ہیں یہ add کرتے ہیں یا enter کرتے ہیں small intestine کے اندر تاکہ فوڈ مزید digest ہو اور یہاں پہ فوڈ مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے یعنی کہ اس کی مزید digestion ہوتی ہے اس کے بعد فوڈ انٹر ہوتا ہے large intestine میں اور large intestine کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں large intestine کی تو large intestine مل کے بنتا ہے colon اور rectum سے تو colon کے مختلف حصے ہوتے ہیں جیسے کہ transverse colon ہے descending colon ہے اس کے بعد ascending colon ہے اور ascending colon کے بعد سیکم آتا ہے اور سیکم کے بعد sigmoid colon ہے اور اس کے بعد آتا ہے rectum تو فوڈ کی جب digestion ہو جاتی ہے انٹسٹائن کے اندر اس کے بعد فوڈ کی absorption ہوتی ہے اور فوڈ کی absorption کہاں پہ ہوتی ہے فوڈ کی absorption کا مطلب ہے کہ اب جو فوڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں کہاں پہ lymph کے اندر اور lymph کیا ہے blood vessels کا sorry blood vessels میں جو arteries ہیں ان کے اندر جو cavity ہوتی ہے اسے کہتے ہیں lymph اور lymph میں کیا ہوتا ہے کہ جب فوڈ lymph کے اندر انٹر ہوتا ہے یعنی کہ جب فوڈ ایک دفعہ خون میں انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ travel کرتا ہے target cells کی طرف یعنی وہ مختلف tissues اور cells کی طرف جاتا ہے اور absorption کے بعد کیا ہوتا ہے assimilation کا process اور assimilation میں کیا ہوتا ہے کہ جو nutrients جو کہ digestion کے بعد nutrients بنتی ہیں یعنی کہ simpler food کے جو substances ہوتے ہیں جس کی ہر cell کو ضرورت ہوتی ہے اپنی مختلف activities کے لیے تو وہ کیا ہوتے ہیں assimilation کے process میں وہ کیا بن جاتی ہیں اس cell کا part یعنی کہ وہ اس cell تک پہنچ جاتی ہیں اب یہ nutrients اس cell کا part ہے جس کو کہتے ہیں assimilation کا process تو اس طریقے سے elementary canal کے مختلف parts کی مدد سے digestion کا process ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں waste کی یا undigested food کی تو undigested food کیا ہوتا ہے rectum کے rectum سے ہوتا ہوا anis تک آتا ہے جو last part of digestive tract ہے اور اس کے بعد food یعنی کہ جو undigested food جس کو feces کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں defensation یا defication کے process سے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں تو اگر ہم بات کریں digestion کی کہ digestion کے نتیجے میں کون سے end products بنتے ہیں یعنی جب ہم food کھاتے ہیں تو food مختلف forms میں ہوتا ہے اور وہ مختلف forms کون سے ہوتے ہیں وہ complex forms ہوتے ہیں اور وہ direct اسی طریقے سے یعنی complex form کی شکل میں وہ ہر cell تک نہیں پہنچ سکتی اگر ہم بات کریں food کی تو food میں main کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں carbohydrates ہیں proteins ہیں fats ہیں تو ان کی break down ضروری ہوتی ہے digestion کے process کی مدد سے یعنی کہ digestion کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو complex molecules ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے molecules بناتے ہیں جو کہ کہاں تک پہنچتے ہیں ہر cell کے اندر تو carbohydrate کے اگر ہم end product کی بات کریں تو carbohydrate کا end product کیا ہے یعنی carbohydrate کن simpler compounds میں یا molecules میں تبدیل ہوتا ہے glucose fructose اور galactose وغیرہ میں اگر ہم بات کریں protein کی کہ protein کے end products کیا ہیں protein کے end products ہیں amino acids اور اگر ہم بات کریں fats کی تو fats کے end products کیا ہیں fatty acids اور glycerol وغیرہ تو اس طریقے سے digestion سے کیا ہوتا ہے complex molecules سے simpler molecules بنتے ہیں جو کہ پھر ہر cell تک یا ہر tissue تک پہنچتے ہیں اور یہ digestion کا process کیسے ہوتا ہے یہ digestion کا process ہوتا ہے elementary canal کے مختلف حصوں کی مدد سے تو students آج ہم نے پڑھا human elementary canal کے بارے میں ملائی جزیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی